کرونا وارث کی عالمی وبا نے نہ صرف معیشتوں اور نظام حیث صحت کو بری طرح متاثر کیا ہے بلکہ خواتین پر کاموں کا مزید بوجھ بھی بڑھا دیا ہے اقوائی متحدہ کی تازہ آداد و شمار کے مطابق مرد و زن کے مساوی حقوق کے لیے کیے گئے اہم اقدامات ختم ہو سکتے ہیں کیونکہ اس عالمی وبا نے روز مرہ کاموں اور دیکھ بھال کی مزید ذمہ داریوں کا بار بھی خواتین پر ڈال دیا ہے تفصیل کے ساتھ نادیہ سلمان 25 برسوں کے اقدامات اور جو کچھ ہم نے کیا ہے صرف ایک سال میں ضائع ہو سکتا ہے یہ عالمی وبا خواتین کے لیے برابر کے حقوق کی جدوجہد کو دو اشرے پیچھے دھکیل سکتی ہے وبا سے پہلے تک ہر برس 16 ارب گھنٹے کا بلا معافظہ کام لیا جاتا تھا جس میں سے 75 فیصد خواتین کرتی تھی اور وبا کے بعد خواتین مزید بوجھ تلے دب گئی ہیں اور ان پر گھرے لو کاموں اور دیکھ پھال کا مزید دباؤ بڑھ گیا ہے اقوام متحدہ کی تنبی یہ ہے کہ صورتحال پچاس کی دہائی جیسی سنفی تقسیم کار کی جانب پڑھ رہی ہے خواتین کے مساوی حقوق کے معاملے پر تو لگتا ہے کہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں مجھے کھانا پکانا اور کتے کو ٹہلانا ہے اور کپڑے بھی دھولنے ہیں بلا عجرت کام عموماً گھریلو ذمہ داریاں ہیں مثلاً گھر چلانا، بچوں، مالدین یا گھر کے کسی فرد کی دیکھ بھل کرنا وغیرہ ہر وہ کام جو آپ کریں اور اس کی عجرت نہ ملے وہ بیکار ہے چالیس ملکوں سے لیا گیا اقوام متحدہ کا ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی وبا نے سنفی مساوات کو بری طرح متاثر کیا ہے اور ہر جگہ خواتین بچوں کی زیادہ دیکھ بھال اور گھریلو ذمہ داریوں سے لے کر پانی اور جلانی کی لکڑی لانے جیسے کام بھی کر رہی ہیں اس وبا نے خواتین کا کام کئی گناہ بڑھا دیا ہے اگر یہ بوجھ وبا سے پہلے مردوں کا تین گناہ تھا تو یقین کریں اب یہ پہلے سے دو گناہ بڑھ گیا ہے ترکی میں نوے فیصد خواتین کہتی ہیں کہ وہ کم از کم کسی ایک گھریلو ذمہ داری پر زیادہ وقت لگاتی ہیں اسی طرح جزیرہ ساموہ میں اتنی ہی خواتین کے بقول وہ کسی کی دیکھ بھال پر زیادہ وقت لگا رہی ہیں میری بچی رو رہی تھی میں بھی رو پڑی یہ بڑا تکلیف دے ہے مجھے ہر وقت دن کا حساب رکھنا ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم میرے پاس باقی ہے اگر میں بچی کو ٹی وی دیکھنے دوں تو میرے پاس چالیس منٹ ہوتے ہیں کچھ بھی کرنے کو کیونکہ اس کے بعد وہ اکتا جائے گی اور اسے کچھ کھانے کو بھی چاہیے ہوگا یہ چیز یوں اہم ہے کہ اگر خواتین زیادہ کام کر رہی ہیں تو وہ کچھ اور نہیں کر پا رہی ہیں اور اگر وہ کچھ اور نہیں کر پا رہی ہیں تو انہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے کوئی آمدن نہیں مل رہی با معافظہ کام کا وقت کم ہو جانے سے خواتین کا مالی ادم تحفظ پڑھ رہا ہے مجھے یوں بھی خاص فکر ہے کہ ہم معاشی مندی میں مبتلا ہیں دوبارہ ملازمتیں ملنا ایک چیز ہے دیکھیں یہ کب شروع ہوتا ہے کیونکہ بے تحاشہ خواتین ملازمتوں سے محروم ہو چکی ہیں بہت سو نے تو سکول نہ جانے والے بچوں کی دیکھ بال کی خاطر بھی ملازمتیں چھوڑ دی ہیں آپ کو اندازہ تو ہوگا ہی کہ آئندہ دس برس میں اس سب کا کیا نتیجہ نکلے گا